کپتان نے قدشتہ روز بھی ملاقات میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے بھی آگے جانا ہے کیونکہ میں نے ان کی بہت سی باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے میں دو ہی فیصلے کر سکتا تھا یا اپنا زمین ختم کر سکتا تھا یا پھر زمین کے مطابق فیصلہ اور اس قوم کو جو میں نے کہا ہے اس کے مطابق رکھنا چاہتا تھا ایک تو آپ کو خبر دے دوں یہ جب میں ہمیں نشستیں ایک پلاننگ کے تحت سینٹ کا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے صدارتی الیکشن سیدھا کرنے کے لیے وزیر علا کا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے جان بوچھ کر پی ٹی آئی کو یعنی سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں یہ سیٹے خرص صورت میں اب میں آپ بات کرتے ہیں بڑی مزہدار سی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ران عظیم جب بڑا ترین ٹائم تھا پی ٹی آئی پر جب کوئی بھی یہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑ سکیں گے تحریک انصاف الیکشن جیسے گی تو اس وقت بھی آپ یہی کہتے رہے ہو کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بری سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی تحریک انصاف الیکشن میں کلین سویپ کرے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے جو میں کہتا تھا اسی طرح ہوا بعد میں ڈیزرٹس پر کیا معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی سنگر سب سے بری پارٹی پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اب جب تحریک انصاف کے ساتھ ایک اور بہت بری زیادتی شروع ہو گئی ہے وضیعتی یہ ہے کہ وہ نشستیں جو تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی ان سے محروم کر دیا گیا ہے پنجاب سمیت باقی جگہوں سے تحریک انصاف کو پھر سزا دی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی میں آپ کا یہ خبر دے رہا ہوں آج بھی اس خبر کو نوٹ کا لیجئے گا ان تمام حالات کے باوجود بھی تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی تحریک انصاف پہلے سے زیادہ بری ہوگی اور تحریک انصاف بہت جلد اقتدار میں ہوگی میں مایوسی گناہ ہے میں نہ مایوس ہوتا ہوں میں زمینی حقائق میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ہم مجھے زمینی حقائق پر ہی بات کرنی چاہیے تحریک انصاف کی قیادت کو ان تمام معاملات کا علم تھا کپتان اتنا مضبوط ہے کہ کپتان نے گدشتہ روز بھی ملاقات میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے بھی آگے جانا ہے کیونکہ میں نے ان کی بہت سی باتیں ماننے سے انکار کر دیا ہے میں دو ہی فیصلے کر سکتا تھا یا اپنا زمین ختم کر سکتا تھا یا پھر زمین کے مطابق فیصلہ اور اس قوم کو جو میں نے کہا ہے اس کے مطابق رکھنا چاہتا تھا اور اب یہ انتقام لینے کی کوشش کریں گے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں ہر چیز کے لیے تیار ہوں اور میری قوم اب اتنی اتنی تیار ہو چکی ہے اس قدر مضبوط ہو چکی ہے اس قدر سمجھ چکی ہے کہ یہ قوم اب اس حالات کا بھی ان حالات کا بھی مقابلہ کر لے گی ایک تو آپ کو خبر دے دوں یہ جو محسوس نشستیں ایک پلاننگ کے تحت سینٹ کا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے سدارتی الیکشن سیدھا کرنے کے لیے وزیر علا کا الیکشن سیدھا کرنے کے لیے جان بوچھ کر پی ٹی آئی کو یعنی سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئی تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں یہ سیٹے ہر صورت میں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کو واپس ملیں گی اس بات کو لکھ لیں آج کا دن نوٹ کر لیں اندر کی خبر دے رہا ہوں کیونکہ فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے جو مرضی کو ہی کر لیں عدالت میں یہ فیصلہ آ جائے گا بلوچستان کے اندر تین نشستیں جیتی ہے ایک پارٹی اس کے بعد وہ باپ پارٹی بن جاتی ہے اور اس پارٹی کو الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی بننے پر ان کو اضافی نشست دے دی جاتی ہے یہ تو اپنے قانون پنایا ہوا ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ چیز موجود ہے صرف خوف کیا تھا خبر دے رہا نا خوف یہ تھا کہ بہت سے نون لیک کے اندر لوگ ایسے تھے جن پر نون لیک کو اندر سے اطلاع ملی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں وہ نون لیک کے ساتھ خاتھ نہ ہو جائے اس پر انہوں نے کہا کہ اضافی سیٹیں لو تاکہ ہر قسم کے حدشے سے بچ جاؤ یہ معاملہ تھا یہی معاملہ وفاق میں تھا یاد کریں میں نے کل کے بھی لوگ میں کہا تھا کہ وفاق میں کوئی براب سیٹ ہو سکتا ہے یہ ہی ڈر تھا جس کی بنا پر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن عدالتوں سے انصاف اس حوالے سے ضرور مل جائے گا اور یہ نچستیں واپس ملیں گی کیونکہ اب سب فیصلے عدالتوں سے ہوں گے اس طرح حکومتیں نہیں چلتی جیسے یہ چلانے کی کوشش کا ایک چیز میں بنا شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر جائے ایم ایف کو قید دے جائے گا یہ ملک دشت بلکل کلیئر کر دیا ہے علی زفر صاحب نے کہ کسی جگہ ہم نے یہ نہیں کہا اور نہ عمران خان یہ کہا ہے کہ ایم ایف پاکستان کو کرز نہ دے سب سے پہلے پاکستان ہے انہوں نے کہا ہم نے کہا ہی ایم ایف سے یہ کہا ہے کہ کرز بھی دے اور جہاں پر باقی چیزوں پر ان کو ببند کیا جا رہا ہے الیکشن کے رولز پر الیکشن کی دانگلی پر اور حقیقی الیکشن کے حوالے سے بھی ان کو کہا جائے یہ جو پراپو گنڈا ہو رہا ہے نا یہ پراپو گنڈا بھی ختم ہو رہا ہے اب میں آپ بات کرتے ہیں بڑی مزیدار سے بات یہ ہے کہ لیاکت چٹھا آج انہوں نے بیان دے دیا اور ان کا بیان انہوں نے کہا جی مجھے میں لاہور گیا گیا رہا تحریک ہو جا کہ تحریک انصاف کے ایک چھک سے ملا جو نو مئی کے واقعات میں ملوث تھا وہ مفرور تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مفرور سے مل کیا ایک کمیشنر کو کسی مفرور سے ملنا چاہیے اور وہ ہو بھی نو مئی کا مفرور سب سے پہلی بات دوسری بات کیا کمیشنر پنڈی کا لیاکت چٹھا صاحب جو ہے ان کا ذہنی توازن اس وقت جس وقت یہ کہتے تھے خراب ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ نون لیک کے لوگ کہتے تھے حکومت میں موجود لوگ کہتے تھے کیا خراب اس وقت تھا یا اب ہے اب یہ ٹھیک ہے یا اس وقت ٹھیک تھے یہ جس وقت کسی بڑے کوٹ میں اس کی میں تو سمجھتے ہیں اس کو ایک بڑے کوٹ میں لے جانا چاہیے اور جب وہاں پہ جرہ ہوگی تو اس جرہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا اور جس شخص پر لیاکت چٹھے کہ یہ الزام لگوایا جا رہا ہے وہ یہ وہی شخص ہوگا جس سے وزار تیالہ چھن جانے کا ان کو ڈر ہے نوٹ کر لی جائے گا ابھی نام آپ کے سامنے آ جائے گا اگلا اگری خبر آپ کو دے دوں کہ ایک خوفناک گیم شروع ہو رہی ہے اور میری اہم ترین اداروں سے یہ درہاست ہے مجھے یقین ہے کہ اس درہاست کو سنا جائے گا کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی غیر قانونی کا غیرین کام ہو مقیدہ ایک پلاننگ کی جاری ہے پلاننگ مسلم لیگ کے اندر سے سیاسی جماعت حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کی پی کی میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نہ بنے ارزافی سیٹیں ملا گر ایک نئے اتحاد بنا کر کسی طریقے سے ان کے کچھ لوگوں کو غیب کر کے وہاں پہ ایک اور اپنی مرضی کے حکومت بنائی جائے یہ ایک سادش ہو رہی ہے لیکن یہ سادش بھی نہ کام ہو جائے گی انتظار کیجئے کیا ہوگا یہ بتاؤں گا اگرے بھی لوگ پہ اجازت دیجئے اللہ